سپیشلی سپیک جیسے پروجیکٹس یا پھر اس سے ریلیٹڈ چیزوں کے اوپر یا پھر اس ریجن میں جو ڈیولپنٹس ہوتی ہے ایک تو یہ کہ سیکیورٹی ایک بڑا کنسان رہا ہے انفرچنیٹلی کبھی ولوچستان میں کچھ ایسی گڑھ بڑیاں ہو جاتی کبھی خیبر پختنفاہ میں ہو جاتی کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے کیا دیکھ رہے ہیں کہ فیوچر میں ہم سپیک کو کڑا کر پائیں گے یا جو کچھ تھا اس کے اندر یا جو کچھ ہے ہم سنتے رہے ہیں وہ ہمیں آن گراؤنڈ چیزیں نظر آئیں گی یا کچھ اور دیکھیں فخر سی پیک جب شروع ہوا دوزار پندرہ میں بہت بڑے بڑے بلندت باندعوی کیے گئے اور بہت زیادہ اس کو کوائن کیا گیا ایز ای گیم چینجر اس ٹائم میں بہت سارے لوگوں نے اس جو لفظ تھا گیم چینجر اس کے اوپر آزاد اٹھائے اور اس پہ یہ ریزرویشن دی کہ آپ اس کو گیم چینجر نہ کہیں کیونکہ یہ جس ایک اکنومک کنیکٹیوٹی کا پروجیکٹ ہے اس سے پاکستان کی کوئی تقدیر نہیں بدل سکتی ٹھیک ہے تو آپ اس کو اتنا ہائپ نہ دیں لیکن چونکہ پولٹیکل گورنمنٹ تھی یہاں پہ وہ چاہ رہی تھی کہ اس کو ذرا تھوڑا سا وہ کرے ہائلائٹ کرے اور پاکستان ویسے بھی تھوڑا سا اس طرح جیو پولٹیکس سے جیو اکنومکس کی طرح شفٹ لے رہا تھا تو پاکستان جیو سٹریجیکلی بھی اس کو ذرا وہ چاہ رہا تھا کہ اس کو ہم پروجیکٹ اس طرح کریں تاکہ اس میں آگے جا کے اور بھی اس طرح کے ہمارے انویسٹرز آئیں اور ہمارے کوریڈورز کی انویسمنٹ کریں ہمارے ساتھ اب ہوا یہ ہے کہ پاکستانی عوام کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ سیپیک کے حوالے سے یہ رہی ہے کہ یہاں سیپیک مکری آئیں گی کاروبار ہوں گے ہم فیکٹریہ آگائیں گے ہماری ایکسپورٹس ہوں گی جو کہ چائنہ سے ہوتے ہوئے پوری دنیا ہماری مارکٹ ہوگی اور چائنیز انویسٹرز یہاں پہ آئیں گے فیکٹریہ لگائیں گے ہوا اس کے برقس ہے ہوا کے برقس طرح ہے کہ ٹھیک ہے انفرسٹرکچر جو سیپیک کا فیز ون کا جو پروجیکٹ تھا جس میں انفرسٹرکچر روڈز ریلوے پروجیکٹ تھے وہ ساری ریلوے تو خیر نہیں تھا روڈز کا ہی نیٹ ورک بیچا ہے وہ تو ہو گیا لیکن جو سیکنڈ فیس تھا جس میں سپیشل اکنومک زونز تھی جس میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اس میں چائنیز بزنسز اور پاکستانی بزنسمن دونوں فیکٹریز لگائیں گے اور دنیا کو وہ ایکسپورٹ کریں گے ہماری پروڈکشن کی جو وہ ہے ایکسپورٹیز ہے یعنی ہماری سٹرنٹھ ہے اس کو ہم لیوریج کریں گے اور ہم اس کو دنیا میں ہماری ایکسپورٹس پاکستان کی بڑھے گی اب وہ نہیں ہوا آپ کے سپیشل اکنومک زونز ہیں وہ خالی پڑے ہمیں ٹارگٹس اس کے میٹ نہیں ہوئے چائنہ نے سی پیک کی انویسمنٹ بہت کم کر دی ہے اور آپ کے اوپر جو سی پیک کا جو انویسمنٹ تھی وہ اس کی شکل اب یہ ہو گئی ہے کہ وہ آپ کو چائنہ اب دے رہا ہے فسکل جو آپ کا ہر ٹائم ڈیفیسٹ ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو چائنہ دے رہا ہوتا ہے بیلٹس دے رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کے اتنا ہو جب ہو گئے کہ آپ کی جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے ٹوٹل جو ساری ڈیٹ ہے اس کا تھرٹی ون پرسن مور دن تھرٹی ون پرسن بلکہ ابھی آپ یو اوڈ it to چائنہ تو یہ بڑا انسسٹینیمال ایک تو آپ کے اوپر ڈیٹ آپ کے ساتھ کے اوپر آ گیا اور پاکستانی عوام کی جو ایکسپیکٹیشنز وہ بہت مہائوس ہو گئے کیونکہ نوکریہ ملی نہیں ہے کسی کو بلکل فیکٹریہ لگی نہیں ہے ایکسپورٹس ہوئی نہیں ہے ایکسپورٹس الٹا ہماری کم ہو رہی ہے وقت کے ساتھ تو اس حوالے سے تو اگر آپ کو آپ دیکھیں تو سی پیکٹ تو اس نے تو اپنے ٹارگٹس بلکل اچھیف نہیں اور ایک بڑا انریالسٹک پچر دکھائی گی تھی اور اب سیچویشن is completely different جہاں تک آپ کی بات ہے کہ آپ کا سوال ہے کہ سی پیکٹ آگے کیسے کس طرف جائے گا بلکل تو آگے جا کے جاتے ہیں سی پیکٹ کے لیے اور بہت سارے چیلنجز بڑھ رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ چائنہ کی اپنی اکانومی بہت سلو ہوئی ہے اس میں آفٹر کوئیڈ کافی سلو ڈاؤن ہوا ہے چائنہ نے اوور آل آپ کو پتا ہے جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیف تھا بی آرائی انیشیٹیف اس میں بہت سارے بڑے ملک بیک آف ہو رہے ہیں اٹلی بی آرائی چھوڑی اٹلی ہوا ملیشیا نے بہت سارے بی آرائی کے پروجیکٹس جو چائنہ کے ساتھ سائن کیے تھے وہ انہوں نے رول بیک کر لے کیا رحم میں نہیں کر تو ایک جو بی آرائی کا بھی جو ایک ٹیمپو تھا وہ بھی اس میں سے بھی ہوا نکل رہی ہے پوری دنیا میں تو یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے کیونکہ آگے جاتے ہوئے اگر چائنہ خود اس کو اس میں سٹیم لوس کرتا ہے بی آرائی میں تو وہ پاکستان میں جو ان کی پلیجز ہیں ان کو سکیل بیک کرے گا آپ دیکھ لیں ایمل ون کا ہم ابھی تک کر رہے ہیں ان سے ہماری جو کاؤس تھی انیشیل کاؤس سکس بیلین تھی وہ جاتے جاتے ٹین بیلین پہنچ گی ابھی تک اس پہ چائنہ کمٹ نہیں کر رہا ہمارے ساتھ حالانکہ وہ ہمارے لیے بہت اہم پروجیکٹ ہے ہمارا جو ریلوے کا نظام ہے وہ اس وقت ختم ہو رہا ہے وہ ٹوٹ رہا ہے اور پاکستان میں اگر پاکستانا انڈسٹریل کنٹری یا ہم انڈسٹریل پراغرس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ریلوے کا نظام ہونا مربوط ریلوے کا نظام ہونا بہت ضرور ہے تو چائنہ اس میں انویسٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے اور بہت سارے پروجیکٹس میں چائنہ اچھا آپ اس چیز کا بھی ایک اندازہ لگائیں جو ہماری سپیشل انویسٹمنٹ فنڈ فیسیلیٹی ہے جس میں آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ گلف کنٹریز یا یورپین کنٹریز کو آپ ٹارگٹ کریں اس کے لیے فنڈنگ کے لیے وہاں پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں تو یہ بھی اس کا ایک اندیا ہے کہ ہمارے بھی لوگ جو ہے نا وہ بھی سی پیک سے ان کی ایکسپیکٹیشنز کافی حد تک کم ہو گئی ہیں تو اب وہ دوسرے ڈونرز کو یا بائی لیٹرال کچھ اور دونرز کسی اور طرف دیکھنا انہوں نے شروع کر دیا ہے تو یعنی تھوڑا سا تناؤ تو ہے لازمی طور پر ریلیشنز میں بھی ہے اور ایکنومک جو ہماری کوپریشن تھی اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کیا یہ اچھا ایک چیز اور وہ یہ کہ مطلب ہماری نو ڈاؤٹ کی چائنہ نے ہمیں ہر مشکل وقت میں ہلپ کی ہے سعودی اریبیا یا پھر یو اے ای ان تھی کنٹریز نے ہمیں بڑی مطلب مشکل آلات میں ہمارا ہاتھ کسی نے کسی طرح تاما ہے لیکن ابھی کیا ہوا کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے کہ ہم سے بڑے مطلب جیسے نا تنگ ہے جیسے بڑے مطلب ایسے لگتا ہے نا کہ وہ نہیں چاہتے ایک ہوتا ہے نا ایک پہلے جب تھا وہ بھی نظر آتا تھا اور اب والی جس سچویشن ہے وہ بھی نظر آتی ہے گلپ کنٹریز یا میڈلیسٹ کے لوگ جو ہیں وہ بھی تھوڑا سا وہ کہتے یار بس بہت ہو گیا مطلب ہم نے کر لیا لیکن اب ہم اس پوزیشن میں نہیں یا ہم نہیں کرنا چاہتے چائنا ہوا لیکن اس میں پاکستان کہاں پہ کڑا ہے کیا کیا غلطیاں ہم نے کی کہ ہم ان لوگوں کو دور ہم نے اپنے آپ سے کیا غلطی سب سے بڑی ہماری یہ تھی کہ ہم نے ہمیشہ ایڈ مان گیا اور جب آپ دیکھیں آپ خود سوچیں فخر آپ اپنے گھر میں بیٹے ہوئے آپ کے گھر کے باہر کوئی گھنٹی بجاتا ہے بندہ اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ذرا پیسے دے دو میرے پاس کھانے کی پیسے آپ اسے کھانے کی پیسے دے دیتے ہیں آپ نے اسے سو روپے دیا دوسری سانس میں وہ آپ سے کہتا ہے کہ اچھا مجھے آپ ہزار روپے دے دیں کہ میں ہزار انویسٹ بھی کرنے تو بہت اچھے اچھے کہ آپ ایسے شخص کے ساتھ انویسمنٹ کرنا چاہیں گے کہ آپ لوگ یہ بکھاری بھی تو معذرت کے ساتھ یہ ریالیٹی ہے دیکھیں قومیں اس طرح وہ نہیں کرتی وہ ہر جو ملک انویسٹ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ مجھے اس میں میری انویسمنٹ کے ساتھ تک سکیور ہے میں جو انویسمنٹ کر رہا ہوں جس ملک میں اس ملک میں پولیسی کی کنٹینیوٹی کتنی ہے بلکہ کیا میں جو انویسمنٹ کر رہا ہوں یہ آج اس ملک میں جو پولیسی ہے کیا یہ پان سال بعد بھی یہ پولیسی رہی گی کیونکہ لانگ ترم انویسمنٹس ہوتے زبردست اور کیا اس ملک میں وہ اس میں وہ لیک آف ریڈ ٹیپیزم اندہ بیروکرسی کیا اس میں وہ ٹرانسپیرنسی کیا اس میں وہ تمام فیکٹرز ہیں جو کہ ایس آف ڈوئنگ بزنس کو پورا کرتے ہیں تو وہ جب نہیں ہوتے تو وہ انویسٹ نہیں کرتے کوئی بھی خیرات اور انویسمنٹ میں فرق ہی ہوتا ہے خیرات تو آپ کو آپ کے فرینڈلی ملک دے دیں گے لیکن انویسمنٹ وہ آپ وہ ہی کریں گے جہاں پہ انہیں اچھے ریٹرنز اور ان کے بزنسس کو آئیں گے اور وہ دیکھ لیں کہ اس وقت جتنے بھی گل سٹیٹس ہیں یو ہی ہو گیا ساودی ہو گیا امان بہرین کتر وہ ایلیا میں انویسٹ کریں بیکاوز ایٹس ای ویڈی انویسمنٹ فینڈلی کنٹری وہاں پہ انہیں اچھے ریٹرنز آ سکتے ہیں وہاں پہ سکیلد ہیومن ریسورس ہے وہاں پہ گورنمنٹ کی پرارٹیز کچھ اور ہے یہاں پہ بات تو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں ایکانومی کی لیکن باتوں سے دنیا نہیں مانتی وہ ایکشن سے مانتی ہے جب وہ انویسٹر آتے ہیں تو وہ پوری پوری اپنی ورکنگ کر کے آتے ہیں بڑی بڑی کنسرٹنگ فرمز وہ ہائر کرتے ہیں انویسمنٹ کنسرٹنگ فرمز ہائر کرتے ہیں جو کہ یہاں پہ وہ مہینوں مہینے سرویس کرتے ہیں وہ انویسمنٹ کلائمیٹ کو دیکھتے ہیں کیا یہ فرینڈلی ہے یا نہیں تو وہ جب نہیں ہوتا تو وہ نہیں کرتے ہیں انویسمنٹ اور انفورچنیٹلی یہی مسئلہ آج کل ایسا ای اف سی کے ساتھ ہے کہ وہ چاہتا رہے ہیں دیکھیں نیت اچھی ہے intention is always good عالمی چیف صاحب کی نیت اچھی ہوگی کہ وہ یہاں پہ انویسمنٹ لے کر آئیں اور ملک میں جوبز کریٹ ہوں نیت پہ کوئی شک نہیں کر رہا لیکن ورکنگ کیا ہے یہاں پہ کیا آپ نے وہ انفرسٹرکچر کھڑا کیا ہوا ہے کیا یہاں پہ وہ ورکنگ ہے اب دیکھیں ایسا ہی اف سی جیسا ادارہ بن گیا فقط آپ نے آپ کے پاس ایک بورڈ آف انویسمنٹ کے ایک ادارہ جس کی اپنی بہت بڑے بیروکریسی ہے جس کی اپنے بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں مراکھ لے رہے ہیں پنشن لے رہے ہیں اس کے چاروں صوبے میں آفیسز ہیں پروینشل فیڈرل ہمارے اسلامباد میں بہت بڑا آفیس ہے اس طرح بڑا ادارہ تو پھر آپ بورڈ آف انویسمنٹ کو بند کر دیں جب آپ نے ایسا ہی اف سی بنا دی کام تو دونوں ادارے سے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح تو ضرورت پھر آپ کو کیا ہے یا تو پھر آپ اس کو مرش کر لیں یا پھر اس کے ساتھ جوائنٹ کچھ ونچر کر لیں تو دیکھیں یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ مسئلے بہت زیادہ ہیں لیکن لیکن جو آپ بات کہہ رہے ہیں بڑی نہیں ویلڈ ہے بہت زیادہ ویلڈ ہے میں مطلب اگری کر رہا ہوں آپ سے اس بات پہ کہ آخر ہم کرنا کیا چاہتے ہیں مطلب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہ بالکل کوئی انپڑ لوگ ہیں مطلب کوئی ایڈوکیشن نہیں ہے ان کے پاس یا کوئی اور چیز نہیں ہے لیکن ہم اس کو ایکسٹریم لائن کیوں نہیں کر پاتے ہیں ہمیں کیوں نہیں سمجھا رہی ہوتی کہ آج دنیا جو ہے وہ چیزوں کو اس طریقے سے کر رہی ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ ہماری کاسٹ کم سے کم ہو کہ ہم مارکٹ میں جا کے کمپیٹ کر سکیں آپ نے اتنے سارے ادارے کولے ہوئے اور جو ادارے آپ کے ہیں وہ سب کے سب لوسز میں چل رہے ہیں وہ ریلوے ہو پی آئی اے ہو آپ کا سٹیل مل بن پڑا ہوا دس سالوں سے لیکن ہر منت اس کی سیلریز جاتی ہیں شاید ایک ارب یا ڈیرڈ ارب روپے میں ہم ملت ایسن کیا کرنا چاہتے ہیں ہماری سوچ ہے دیکھیں گورننس میں ہمیشہ آپ کو بڑے ٹف ڈیسیزنز لینے ہوتے ہیں اور سپیشلی جب آپ کی گھر میں آگ لگی ہو جس طرح ہمارے ہاں لگی ہے یہی ادارے کمزور ہوئے پڑے ہیں میں سٹیل مل اور ان اداروں کی بات کر رہا ہوں فور ڈی ریکوڈ تو دیکھیں وہ لوسز میں ہیں اور جس طرح آپ نے سٹیل مل کی بات کی اب ہزاروں امپلوئیز ہیں اس کے لاکھوں امپلوئیز ہیں اتنے بڑے اس کے ایسٹس ہیں کہ کراچی میں صرف ایک پورا ایک میں کہتا ہوں ہزاروں لاکھوں ایکٹس پہ ایک سٹیل ٹاؤن ہے جو کہ صرف سٹیل مل کا ہے جو کہ ریزیڈنشل کولونی یقین کریں اس میں وہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں آپ دو بہریہ ٹاؤن بنا سکتے ہیں اتنا بڑا ہے بالکل ٹھیک ہے اب وہ سٹیل مل کی ملکیت ہے سٹیل مل کے پاس پھر آپ ریلوے دیکھیں ریلوے کے پاس کتنی بڑی آرازی ہے پی آئی یہ دیکھیں پی آئی اپنے کتنے ایسٹس ہیں کہ اس کے پاس نیوک میں روزیویلٹ ہٹل جیسے پورے دنیا میں اس کی پراپٹیز ہیں بلکل لیکن نہیں ہے پروفیٹیبل لاسز میں جا رہے ہیں so the problem is that گورنمنٹس میں آپ کو بڑے مشکل فیصلے لینے پڑتے ہیں اب پرائیوٹائزیشن کا جو گھونت ہے وہ کوئی بھی اس وقت گورنمنٹ لینے کو تیار نہیں ہے حالانکہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے وہ it's a do or die situation کہ آپ نے ان اداروں کو سٹیل مل کو پی آئی اے کو آپ نے پرائیوٹائز کرنا ہے اس کے بغیر ان کو حال ہی نہیں ہے آپ سٹیل مل کو میں انٹرویو دیکھ رہا تھا جو کہ ہمارے منسٹر ہے پرائیوٹائزیشن کے فواد الحسن فواد ان کا انٹرویو تھا تو وہ بتا رہے تھے سٹیل مل کے حوالے سے ہم سے سوال پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ سٹیل مل کو اگر ہم کھڑا کریں اس وقت کہ وہ جو بیر منمم پروڈکشن پہ آئے جو دنیا کی سٹینڈرڈز نہیں ہے بیر منمم پروڈکشن پہ اگر اس کو لانا ہے تو اس کے اوپر ہماری تین بلین یو ایس ڈالر کی انویسمنٹ لگے گا پھر بھی وہ پروفیٹیبل نہیں ہوگا وہ اتنا ہوگا کہ وہ آپریشنز اپنے رن کر پائے اور وہ بیر منمم بریک ایون بریک ایون بریک ایون کسٹ بریک ایون ٹھیک ہے تو تین بلین کیلئے تو تین بلین ڈالر آپ کے پاس ہے کہاں آپ آئی ایم ایف سے بلین ڈالر کے لیے آپ کو آئی ایم ایف کیا کیا نہیں کروا تھا سات سو ملین سات سو ملین ڈالر کے لیے بھی جب پندرہ دنوں نے گزارے دو تاریخوں کی ٹیم آئی تھی اور پندرہ نومبر تک پاکستان میں رہی تو کیا کچھ ہوں کہتے رہے سات سو ملین ڈالر ون بلین بھی پورا نہیں تھا ایسا ہی ہے تو آپ کو مشکل فیصلے لینے پڑیں گے آپ کو لوگوں کو نوکریوں سے نکالنا ہوگا جب پرائیوٹائز کرتے ہیں یہ مشکل فیصلے لیکن کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ اس کی پولیٹیکل کاسٹ لینے کو تیار نہیں ہے ہر کوئی آتا ہے اپنا ٹائم گزار کے چلا جاتا ہے اور آسان فیصلے کر کے چلا جاتا ہے یہی مسئلہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی تھا بار سال انہوں نے گزارے ٹائم گزارا کوئی مشکل فیصلے نہیں کیے انہوں نے باتیں وہ کرتے تھے کہ لیڈر مشکل فیصلے کرتا ہے لیکن خود انہوں نے نہیں کیے پھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی انہوں نے تو بالکل ہی ٹائم گزارا سولہ مہینے انہوں نے تو ایسا گزارا جس طرح نگران حکومت گزارے بلکہ شاید ان سے بھی میرے خیال وہ برے آلات میں انہوں نے اس سولہ مہینے گزارے اب نگران ہے نگران اس طرح کے فیصلے اگر لینا بھی چاہے تو ان کے پاس وقت بہت کام ہے نہیں لے سکتی اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت آئے گی جو کہ دکھائی دے رہی ہے تو وہ بھی نواز شریف صاحب تو بالکل پرائیوٹیزیشن اور ان چیزوں کے بڑے خلاف ہوتے ہیں ہمیشہ سے تو یہ اسی طرح ہی ہوتا رہے گا آپ کو پتہ ہم ہر سال صرف یہ جو ہمارے سٹیٹ انٹرپرائزز ہیں ان کو جو ان سے لیکیجز ہو رہے ہیں یعنی ان کو جو ہم سبسیڈیز دیتے ہیں پان سو پان سو ارب روپے ہم صرف ان کو ہر سال دیتے ہیں بیل آؤٹ پیکیجز دیتے ہیں کیا آپ وہ کریں یہ ایسے انٹیٹیز ہیں یعنی سٹیل میل یا ریلوے یا پی آئی اے کہ یہ اور ملکوں میں ملکوں کو کما کے دیتے ہیں اب جس طرح اتحاد ہے اور دیکھیں بریٹیش بریٹیش ایئر ویز اپنے ملکوں کو کما کے دیتے ہیں ہمارے والے الٹے ہم انہیں دیتے ہیں کہ آپ اپنے آپریشن کرتے جائیں پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں فلائٹس نہیں چل سکتی پیٹرول کے پیسے دیتے ہیں ایسا ہی ہے پھر آپ کے جو گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز ہیں اپنے وہ بہت زیادہ ہیں الٹا آپ سے آئی این ایف نے جب کہا تھا آپ ریفارمز کرے تو انہوں نے کہا تھا آپ بہت سارے جو اتھارٹیز ہیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں یا منسٹریز بند کریں ضرورت ہی نہیں بہت ساری آپ آپ لیمٹیڈ ہو رکھے ہیں اپنا گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر کم رکھ ہمارے ہاں جناب ہر آئے دن نیا ڈپارٹمنٹ نئی منسٹری نئے انسٹیوشنز کھل رہے ہیں پیرلل میں کھل رہے ہیں جو اگزسٹنگ ہے انہی کا کام کرنے کے لیے بلکل بلکل گورننس میں آپ کو بہت مشکل فیصلے دینے پڑھتے ہیں اور یہ کوئی نہیں لیتا اور فخر یہ اسی طرح چلتا رہے گا کہ ہر سال آئی ایم ایم کے ساتھ آپ کو سٹک کرنا ہوگا اور ریمیٹنسز کے اوپر آپ کو ریلائی کرنا ہوگا اور اوورسیز پاکستانی کے اوپر آپ کو ہر سال بوجھ ڈالنا ہوگا اور جو یہاں پہ اگزسٹنگی ٹیکس پہر ہیں اسی کے اوپر آپ کو بوجھنا لاؤں ہوگا انہی میں سے نکال کے انہی کے اوپر دیولپمنٹ کے لیے لگانا ہوگا ٹیکس نیٹ آپ کا پرڈر نہیں اس وقت بزنسز کو ریل اسٹیٹ کو اپنا ریٹیل سیکٹر کو اگل کلچر سیکٹر کو آپ ٹیکس نیٹ میں لانی پا رہے ہم جیسے تنخواہدار آدمی کے اوپر آخر مزور ہوتا ہے برڈن عام آدمی کے اوپر پڑھ رہا ہے جن کے اوپر پڑھنا چاہیے ان کو سبسیڈیز ملتی ہے اور وہ پیسہ بھی کماتے ہیں اور آیاشی بھی ان کی چل رہی ہوتی ہے تھوڑا سا واخان کے حوالے سے بات کرنی تھی کہ ایران واخان کے ذریعے کنیکٹیوٹی افغانستان دے رہا ہے چائنہ کو اور چائنہ ایران کو اور چائنہ کو آپس میں یعنی کنیکٹیوٹی مل سکتی ہے اس طریقے سے کیا پوسیبل ہے یہ ویسے تو آج کل کوئی چیز امپوسیبل نہیں ہے جس احرام میں ہم لوگ رہ رہے ہیں لیکن پھر بھی اگر یہ چیز ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آج جس جو ہم افغانستان کے ساتھ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کل وہ پاکستان کے ساتھ یہ کرے گا اس طریقے سے نہیں یہ بہت بڑی خبر ہے فخر اور اس پہ بہت تیزی سے ڈیولپنٹس ہو رہی ہیں ابھی افغان طالبان کا ڈیلیگیشن ایران بھی گیا تھا اور اس کی پروپوزل پر ان کی آپس میں ڈسکشن بھی ہوئی ہے ایران دراصل افغانستان دراصل اجازت دینے لگا ہے ایران کو کہ وہ اس کے جو آخان کی پٹی ہے جو کہ کنیکٹ کرتی ہے چائنہ کو افغانستان کے ساتھ وہ پٹی اور ایران کو وہ اس کو ایکسس ایران کو دے تو دیکھیں اگر اس طرح ہوتا ہے تو چائنہ کا جو چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور جو مقصد ہے وہ وہاں سے پورا ہو جائے گا کہ جو اس میں ایکسس کرنا ہے ایران سی کو تو اس کو ایران کی شکل میں مل جائے گا اور ایران کمپاریٹیفلی ٹھیک ہے افغانستان کے تھوڑے سی پروبلمز ہیں کیونکہ وہ افغانستان کے اس میں آتی ہے لیکن ایران is a for چائنہ ایران is a more stable option کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ policies کی ذرہ stability ہے اور security law and order situation بہتر تو چائنہ کو مجھے اب اس بات کا تو مجھے علم نہیں ہے کہ چائنہ یا ہم اس کو predict نہیں کر سکتے کہ چائنہ اس option کے اوپر سی پیک کی طرح investment کرے گیا نہیں لیکن اس سے نقصان یہ ہوگا کہ چائنہ کا کپاس ایک alternate option مل جائے گا اور کل کو آپ چائنہ کو leverage نہیں کر سکتے کل کو آپ چائنہ کو blackmail نہیں کر سکتے کہ یار آپ کے ہمارے پاس پیسے پسے ہیں اور آپ کو یہاں پہ access ہم دے وہ کہے گا میرے پاس اور access بہت ہے وہ خان کی شکل میں تو آپ کے leverage کم ہو جائے گا آپ کے bargaining power چائنہ کے ساتھ کم ہو جائے گی اور اس کا قوی مکان ہے کہ چائنہ شاید وہاں پہ شروع بھی کر دیں اگر اس کو access شروع بھی کر دیں اچھے احسن last میں تھوڑا سا آئیم ایک کی بات کرنی ہے انڈیا middle east اور یورپ economic corridor جو ہے اس کے بھی بڑے چرچے رہے جب جی ٹوئنٹی ابھی ایک دو مہینے پہلے انڈیا host کر رہا تھا اس ساتھ تو وہاں پہ ہوا اور امریکہ نے بڑا اس کے اندر بڑھ چڑھ کر اس ساتھ لیا تو کیونکہ جس چیز میں عرب پڑ جائیں یا پھر امریکہ جہاں پر رور یقیناً دوسری طرف دوسرے انڈ پہ انڈیا ہے تو یہ سارے لوگ ایسے کہ ان کے پاس میرے خیال میں ان کی capacity ہے ان کے پاس ایک power ہے پیسہ بھی ہے سکل بھی ہے اور ساری چیزیں ہیں تو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ نیا corridor بن جاتا ہے یا اگر بیچ میں سے ایران کے ساتھ بھی بہت سارے اور challenges ہیں اس طرح بہت سارے corridors انی نے پہلے بھی announce کیے ہوئے ہیں لیکن they have not come to any fruition دوسرا ایک اور مسئلہ ہے کہ G20 ہو گیا G7 ہو گیا اس پہلے جی G7 کا summit ہوا تو آپ کو یاد ہے اس میں بائیڈن نے Build Back Better World Infrastructure کا پروجیک کا وہ کیا تھا کہ ہم ہنڈرڈ بلیون US ڈالر سے start لیں گے اور بی آر آئی کا competitor ہم لے کر آئیں گے اس کے بعد اس پہ کسی نے بات نہیں کی کوئی آرٹیکل تک کسی نے اخبار میں نہیں ہی کہا اس کے بعد تو یہ جو آئی میک کا proposal بھی ہے مسئلہ اس میں یہ کہ ایک تو بہت سارے اس میں ان سب کو consensus کرانا اور ایسا consensus کرانا کہ ہر ملک کا پورا ہو یہ بڑا مشکل کام ہوگا کرنکٹیویڈی کے جو ہمیشہ جو پروجیکٹ ہوتے ہیں اس میں چائنہ اور چائنہ کی اکانومی اس کو ڈرائیو کرتی تھی جہاں پہ ایسے کنیکٹیویٹی کے پروجیکٹ آج ہیں جس طرح آئی میک ٹائپ ہے تو اس میں بہت سارے پلیئرز ہیں ان کو ان کا consensus کرانا ایک چیز پہ متفق کرانا اور میک شور کرنا کہ سب کی انٹرسٹ اس میں سرف ہو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اس میں بھی کافی ساری کیونکہ یہ آئی میک گزرنا ہی میڈل اس وقت کوئی بھی کنیکٹیویٹی کی بات اس وقت نہیں کر رہا بلکہ وہ تو اس میں سارے لگے ہوئے کہ یہ جنگ سپائرل آٹ نہ ہو جائے جس میں ایران اور لیبنان اور کتر اور یہ سارے انوال نہ ہو جائے کہ یہ فلسطین کے اندر تو بہتر ہے تو فیلال میرا خیال سے آئی میک کوئی امیڈیٹ وہ نہیں ہے لانگ ٹرم میں دیکھا جائے گا کہ انڈیان اکانومی کی صرف گروہ کرتی ہے انڈیا اکانومی اس وقت جس طرح چائنا ہے چائنا نے اگر ایک نیکٹیویٹی کا پروجیک بنایا ہے تو چائنا has a lot of exports China is the export hub of the world انڈیا on the other hand جو انڈیا کا major export ہے that is software اس کے علاوہ perishable food items اور یہ چیزیں ہیں لیکن انڈیا منفیکشن hub نہیں کا رول بڑا رہا ہے کہ ان کی growth رہی ہے لیکن انڈیا economy کو as a fully established manufacturing economy ابھی تک نہیں بنی تو corridors ہمیشہ ان ملکوں کی لئے important ہوتے ہیں جو کی manufacturing hubs ہوتے ہیں ابھی تک انڈیا has a long way to go بالکل دائی تو ابھی ویسے تو اگر انڈیا exist کرتے ہیں آپ کو کوئی no doubt آپس میں ان کی connectivity ہے اور یقینا industrial جو بیس ہے اس کو بنانے کے لئے کام کرنا پڑے گی کیونکہ سات سو ارب ڈالر کی ان کی exports رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹچ کریں گے ون ٹریلین کو اور اگر وہ کرتے ہیں تو یقینا اس کے لئے وہ کام بھی کر رہے ہوں گے انفرسٹرکچر اور یہ ساری چیز ہیں میرے خیال میں پاکستان کو اب سوچنا بڑا ضروری ہے کہ جتنا بھی ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سات سو ڈالر کو ٹچ کر لیں گے لیکن اٹھ لیکن کے آس پاس نہیں کریں لیکن ابھی کرنا پڑے گا کیونکہ یہ اکانومی کا دور ہے اور جن کی اکانومی سٹرانگ ہوتی ہے ان کی بات بھی سنی جاتی ہے اور سب سے بڑی اگزیمپل میرے خیال قطر کی ہمارے سامنے ہیں کہ افغانستان میں امریکہ پاس گیا تھا تو اس کو نکالا اور اس کے بعد ابھی اسرائیل ان کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ ہمارے جو